اگر ایک شرابی وہ شراب کی گوتل لے کے آ رہا تھا جب سامنے کمر کو دیکھا تو در گیا پتا تھا کہ جو در رہا ہو چلتا ہے وہاں تو اپنوں کو معاقی نہیں ہے اگر سکا بیٹا کی جنگ کرتا ہے اس کو مکٹیل ملا کے سزا دیا تو جانتا تھا یہ تو معاف نہیں کری اب اس نے اس گوتل کو بغم نے دوا لیا اور جب قریب آیا اور آتے آتے اس نے سچی توبہ پہنچھنے گا یا نا آج کے دن عمر سے میری خلاصی کرواتے تھے تو میں نے تیرے سے واقع کرتا ہوں کہ میں کوئی شراب کی اب جب اس نے یہ مصمم بیرادہ کر لیا تو آتا ہے تو کہتے ہیں اتنے میں حضرت عمر کو خاص پوچھتا تو آپ نے پتا ہے آتا کے لیے پاس کیا یہ بھرنے کیا چکا رہا اچھا اس کے اون سے نکل گیا یہ تو سرکے کے گوتل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہا جب آپ نے کہا جب نکال گے لکھا جب اس نے وہ گوتل کو رکار کے لکھایا تو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو شراب تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکے میں دکھنے یا اگر سچے دن سے کوئی توبہ کرے تو وہ رب اگر شراب کو سرکے میں تبدیل کر سکتا ہے تو وہ ہمارے قمام کو دیکھنے میں تبدیل کر سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ سچی کوئی توبہ کو توبہ تو نسوحہ کرے تو پھر عطا تعالیٰ قرآلہ بلکہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو لیکن میں تبدیل کرتا ہے اچھا اس نے گناہ کیا اس نے توبہ کیا لیکن مجھے معاف کردے آئندہ گناہ نہیں اچھا تو اس نے گناہ سرکتا کیا کیونکہ انسان ہے اور انسان ایک کو ہے انس سے بنائے محبت تو ایک انسان کا مادہ ہے لاسیہ سے اس کو بنائے لاسیہ کا مانہ ہے بلکہ گناہ اللہ تعالیٰ نے جو جسمات لکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خواہشات اس نے تین طرح مخلوق مگذر کیا ایک مخلوق ہوئے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چراعی عقل دیا خواہشات نہیں دیا اور ایک وہ مخلوق ہے کہ جس کو خواہشات نہیں ہے اس کو چراعی عقل نہیں دیا اور ایک وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی دی ہے مگذر اس کو چراعی عقل دیا پہلی مخلوق جس کو چراعی عقل دیا اور خواہشات نہیں دیا وہ فرش دی ہے اور وہ مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی چراعی عقل دیا وہ پہائیں چوبائے ہیں اور کسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پیس کرتی ہیں اور اس کو چراعی عقل دیتی ہے وہ حضرت ایک انسان ہے یعنیٰ تعالیٰ نے اس کے اندر خواہشات کے قورتے ہوئے جذبات کی وقت نہیں ہے لیکن شریعت کے پہلے بھی اٹھائیں چراعی عقل دیتی ہے موسیقی